کم سن لڑکی کے مبینہ اغواہ کے کیس میں پولیس نے ریپورٹ میں انکشاف کیا کہ غلاح مصطفیٰ اور غلام ازغر نے زہیر اور شبیر کے ساتھ مل کر لڑکی کو اغواہ کیا اور وکیل کے ذریعے نکاح کر آیا تفصیلات کے مطابق کراچی کی کم امن لڑکی کے مبینہ اغواہ سے متعلق کیس میں پولیس نے پیشرف ریپورٹ تیار کر لی پیشرف ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم شبیر اور زہیر کے پون کا سی ڈی آر ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے ملزم شبیر نے دورانے تفتیش کیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ زہیر احمد سے نکاح کسی عدالت نے بھی غیر قانونی قرار نہیں دیا میڈیکل کے لیے عدالت نے حکم نہیں دیا لہٰذا سیکشن تین سو پچھتر حضف کی جاتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مغویہ نے سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کر آیا لڑکی نے بیان میں کہا کہ کسی نے اغوان نہیں کیا مرضی سے زہیر سے شادی کی اس لئے مقدمے سے دفعہ تین سو چون سٹھ اے بھی حضف کی جاتی ہے ریپورٹ نے بتایا گیا کہ غلام مصطفیٰ اور غلام ازغر نے زہیر او شبیر کے ساتھ مل کر لڑکی کو اغوا کیا ملزمان مغویہ کو بلا پسلا کر کراچی سے اغوا کر کے لاہور لے گئے پولیس نے مزید بتایا کہ لاہور لے جا کر عمر اٹھارہ سال بتا کر والدین کو بغیر بتائے وکیل کے ذریعے نکاح کر آیا اور ادم گرفتار ملزمان نور بی بی منیر حسین محمد وسیم اور رائے خورم نے سہولت کاری کی ریپورٹ کے مطابق ادم گرفتار ملزمان آصیف مقبول نظیر انیس سمیں ستائیس ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے پولیس نے غلام ازغر غلام مصطفیٰ زہیر اور شبیر کے خلاف مختلف ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کیس میں تین ملزمان نور منیر، منیر حسین اور محمد وسیم مفرور ہیں جبکہ کیس میں ستائیس ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے اور نام کولم ٹو میں رکھے گئے ہیں